موسیقی آمنستان میں درشکوں کا سواگت انیس سو پندرہ میں مہاتمہ گان تھی جب افریقہ سے ہندوستان آئے تو ان کے راجنیتی گرو گوپالکرشن گوکھلے نے کہا ہندوستان گھومو اور وہ ایک سال تک ہندوستان گھومے افسوس کی بات یہ ہے کہ گوکھلے جی کا ندھن انیس سو پندرہ میں ہی ہو گیا تو گاندھی جی بینہ چپل کے بینہ جوتے کے ایک سال تک ہندوستان میں گھومے سب سے بڑے پریٹک تھے وہ اور اب تو پریٹن کی بات کر رہے ہیں تو ویشو پریٹن دیوست ستائیس کو ہی تو ہے اور ہمارے بیچ میں ہیں راجستان کے پریٹن منتری شلو ویشو اندر سنگھ جی نام ہی ویشو اندر سنگھ ہے آپ کا تو ویشو میں بھرہمن تو آپ نے کیا ہی ہے میرا سواگ گیا ایک بات بتائیے اچھا آپ اس کے دیوستان کے بھی منتری ہیں یہ گاندھی جی کے ساتھ چوڑا ہے ایک سو پچاس میں جینتی کے ساتھ سنو آپ کا ویباہ کچھ کرنے جا رہا ہے خاص سب سے پہلے تو میں گاندھی جی کو شردانجلی آرپت کرتا ہوں راج پتہ ہیں اور جو سنگھرش انہوں نے کیا میرے خیال سے اس دیش میں کسی نے نہیں کیا اور یہ تو سو بھاوک ہے کہ ہر ویباہ کو کچھ نہ کچھ ان کے یادگار میں اور ان اس شب دن پر کرنا چاہیے تو گاندھی جینتی کے ایک سو ڈیڑھ سو بھی جینتی پر ایک تو خادی پرداشنی لگا رہے ہیں جوار کلا کے اندر میں پرٹنوی باقی اور سے اور کیونکہ وہ کیول خادی پہنتے تھے بلکل تو یہ سب سے بڑی شردہ ہوگی بلکل 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 رکھا روپن کر رہے ہیں اچھا سوچتہ ابھیان چلا رہے ہیں گاندھی جی کا اس میں باہر اور گاندھی جی کے جیون پر پرداشنی کا ایک ناٹک ہو رہا ہے اچھا اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ استاد احمد علی خان سندے شرمان جی سرودوان ان سب جیسے ایسے کلاکاروں کو بھی ہم نے بلایا ہے اور جس سے کہ پریٹن کو اور بڑھاوہ مل سکے اور گاندے جی کو بھی ہم سردانجری دے سکے ان دنوں میں سب سے خوشی خبر یہ آئی ہے کہ یونیسکو نے کچھ ہیریٹیج سائٹ جو ہیں راجستان میں چنی ہیں اور جیپور کی جو وارڈ سٹی ہے اس کو بھی ایک ہیریٹیج سائٹ چنا ہے دیکھیں روڈا صاحب سب سے پہلے تو میں نمیدن کرنا چاہوں گا کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں جو کہ پچھلے پانچ سال سے سویا ہوا تھا میں آمول چور پر بنتن کر رہا ہوں اور اس کے لیے اتنے پوائنٹ ہیں کہ میں لکھ کر لائے ہوں جس سے کوئی پوائنٹ رہ نہیں جائے شروعات کریں آپ کیا کیا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس چھے کے لیے ہیں جو ورلڈ یونیسکو ہیریٹیج سائٹ میں اور ساتھ ہی سائٹ ہے اپنا جیسے جیسے کیا آمیر کا ہے جسل میر کا ہے اور اس کے علاوہ بھرتپور سب سے پہلی سائٹ جو بنی تھی نائنٹین ایٹی سیون میں وہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائر بن دی کیولادیب نیشنل پارک بھرتپور بلکل وہ تو ورلڈ فیمس ہے اور اب ورلڈ سٹی بن گئی ہے تو یہ راجستان کے لیے نہیں پورے ہندوستان کے لیے بہت گورو کی بات ہے اور حالی میں ہم نے ایم او یو سائن کی آئی یونیسکو سے اب یونیسکو اٹسیلف اتنا بڑا برینڈ ہے کہ اس کے مدد سے ہم لوگ چار جو دسٹکٹ ہیں دس کلچرل سائٹ ہم نے جوتپور بارڈ میر جیسل میر اور بیکانیر میں سیلیکٹ کری ہیں جہاں ہم پرموٹ کریں گے انٹینجیبال ہریٹیج آف دی ہریٹ سٹیٹ مطلب جو چیزیں کلا ختم ہو رہی ہیں جہاں بے روجگاری پھیل رہی ہے کلاکاروں میں یا دری بنانے والوں میں یا پوٹری بنانے والوں میں یا لوگ گیت گانے والوں میں یہ وہاں کا جو کلچر ہے اس کو آگے لانے کے لیے اس میں یونیسکو کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے ایک بات بتائی ہے جو راجستان کی ایک سمردھی ہے رجنس ہے وہ تو سارے وشو میں جانی پہچانی ہے پر پریٹن پر جتنا دھیان دیا جانا چاہیے تھا اب تک راجستان میں اتنے ورشوں میں شاید اتنا نہیں دیا گیا یہ آپ بلکل ستھ فرما رہے ہیں اور میں آپ سے سو پرتیشات اس سے اگری کرتا ہوں لیکن اب آپ کو جو چینجز دکھائی دیں گے اگلے چار ورشوں میں وہ میرے خیال سے اس کی پورتی کر دیں گے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارے جو پریٹک دیکھنے آتا ہے یا جو پریٹک کو جانکاری ہے وہ کیول دس پرسنٹ ہے جو ہمارے پاس ہے ایک خجانہ ہے راجستان ایسی جگہ کو انٹیپٹ جو جگہ ہیں گفت خجانہ ہے جو ابھی ہم کو نبی پرسنٹ ابھی کھوڈنا ہے اور اس دکھانا ہے لوگوں پر سر آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے بہت کم ہے بجٹ بہت کم ہے لیکن بجٹ کے لیے ہم نے کیندر کو بھی میٹنگ ہے ستائیس تاری کوئی میٹنگ رکھی ہے بھاگوش ستائیس ستمبر کو آپ کو شوب کامنا ہے امید ہے آپ کے آشیروہ سے اور راجستان کی جنتہ کے آشیروہ سے ضرور سب سے بڑا بجٹ لے کر کے آوں گا یہ بات میں نے پندرہ فائنس کمیشن کی میٹنگ میں بھی رکھی تھی ان کے سنگھ صاحب جب پتہ رہے تھے چاہے دن سات آٹھ دن پہلے فائنس کمیشن میں جی اور انہوں نے کہا ہم بھی سفارش کریں گے اس کی اور وہ سپیشلیس ٹوریزم کے بارے میں کہہ کے گا ہے وہ خوش حیران بھی تھے وہ حیران بھی تھے اور مجھے اتنا کم کیوں خرچہ ہو رہا ہے یہ چرچہ آئی تھی میٹنگ میں اور مجھے پوراً وشواس ہے کہ راجستان کے خاص بات کیا ہے ٹوریزم میں جو آپ کو کافی اچھی لگتی ہے کلے ہیں فیسٹیبلز ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں راجستان میں سوائے برف کے سب کچھ ہے ہمارے پاس سین ڈیونز ہیں ہمارے پاس وائل لائف ہیں ہمارے پاس ایک سے ایک بڑے دھارمک ستھل ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں ہمارے پاس ایک سے ایک خوبصورت کلے ہیں ہمارے پاس ایک سے ایک خوبصورت آرٹس ہیں مطلب جو فوک بلکل فوک ڈانسز ہیں فوک ڈانسز ہیں فوک لور ہے اور راجستان میں کیا نہیں سب کچھ ہے برف کے علاوہ سب ہے برف کے علاوہ سب کچھ برف بھی اگر آپ سردی میں جائے تو ماؤنٹ آبو مل جائے گی آپ اچھا ہاں مل جائے گی بلکل وائل لائف بھی کافی ہے کہ یہاں دیکھئے وائل لائف میں سب زیادہ وائل لائف کے حال سے راجستان میں ہی ہوگی جو بھارائٹی بھارتپور اکیرے کرولادیب نیشنل پارک میں جو پکشیوں کا لیے ہیں جاں جاں وہاں جانور اہرن بھی ہیں اور بھی ہیں لیکن پکشی جو باہر سیبریا سے یورپ سے آتے ہیں ان کو اور لوکل ملا کے تین سو چھپن سپیشیز ہے یہ آپ کو کہاں ملے گی کہیں نہیں کہیں نہیں رانتھم بور میں سرسکا میں شیروں کی آپ تعداد دیکھ رہے ہیں کتنی جلدی بڑھ رہی ہے اور وائل لائف کتنی بڑھ رہی ہے تو وائل لائف کہیں کمی نہیں ہے سامبر لیک ہے فلمنگوز ہیں وہاں تو وائل لائف اور ڈیزرٹ میں ڈیموزیل کرے ہیں آپ کو ویکٹی کا طرف سے بھی وائل لائف میں کافی شوق ہے میرا بہت شوق ہے اس میں اور جیسے جیسل میر ہے وہاں لیسر انڈیان بسٹرڈ وہ اور کہاں ملتا ہے اور جیپور میں بھی جو آپ نے یہاں پر جھالانا میں جو وائل لائف کا یہ پارک سب بنوایا وہ آپ کے جی ایک بار میں جھالانا گیا تھا تین سال پہلے ویسے ہی گھوم نے ایک ڈاکٹر ہمینہ ہے وہ مجھے لے گئے تھے اس میں اس میں کام کرتے ہیں ان ہم کو وہاں دو لیپرڈ کی سائٹنگ ہوئی تو میں نے وہاں ٹیلی فون کیا جو سی سی ایف تھے میں نے صاحب یہاں اتنی اچھی سائٹنگ ہو رہی ہے تو آپ یہاں چھوڑا سا اس کو ایک سینکچوری کے روپ میں ڈیویلپ کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے میری بات مانی اور آج آج ہرانا میں بہت اچھی سائٹنگ ہو رہی ہے اچھا مان لیجے آپ کو جو بجٹ چاہیے وہ مل جائے بھارت سرکار جو آپ چاہتے مل جائے تو دو تین خاص بات کیا کریں گے ٹیلکہ سب سے بڑی ضرورت تو یہ ہے روڑا صاحب کہ ہم پبلیسٹی کریں اور پبلیسٹی نیشنل انٹرنیشنل فورم پہ بھی ہونی چاہیے لیکن نیشنل فورم پہ بھی ہونی چاہیے اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ویدیشی بھاشاؤں میں تو اس کا پرچار پسار ہونا بھی چاہیے ہو رہا ہے ہو بھی رہا ہے ہو بھی رہا ہے لیکن اور ہونا چاہیے all aggressively ہونا چاہیے لیکن میں مانتا ہوں کہ ہماری راشت میں جو اور جو بھاشا جائے ساؤت کی بھاشا ہیں وہ بھولی جاتی ہیں ان میں بھی اس کا پرچار پسار ہونا چاہیے کیسے کریں گے آپ کیا گائیڈ لکھوائیں گے کیا کریں گے ہم اپنی ایک کتابیں ہم نے proposal بنا نئی tourism policy کے تحت یہ proposal بن رہا ہے کہ ہم جتنے یا جیسے اڈیسہ ہے یا آپ کا تامل نادو ہے یا کرناٹا کا ہے جو الگ الگ states ہیں ان states میں مہا سے پرٹک یہاں لانے کے لیے ایک ہم بکلٹ بنائیں گے راجستان کی اوپر اور جس جو ان کی بھاشا میں ہوگی اچھا ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کی راجستان کا tourism کا بڑے بڑے نگروں میں دوسرے راجیوں میں کوئی فیر ہو کوئی فیسٹیول ہوں تو آپ participate کرتے ہیں بہت فیسٹیولز ہوتے ہیں پورے سال فیسٹیولز ہوتے ہیں آپ کی لوگ جاتے ہیں وہاں ہمارے لوگ جاتے ہیں ابھی بھی گئے ہوئے اب قذاقستان گئے ہوئے پورا delegation پرنسپل سیکرٹری سے لے کر راجمنطری اپنے گووین ڈوٹاس راجی تک گئے ہوئے پر جو ڈومیسٹک ٹوریزم بڑھ رہی ہے اسے خوشی ہوتی ہے آپ کو کافی لوگ ڈومیسٹک ٹوریزم صاحب کو بڑھانے کے لیے ہم لوگوں کو اور پرچار پرسار کرنا پڑے گا اور پرچار پرسار نئی سائٹس کا کرنا پڑے گا ہوتل کی کمی نہیں ہے ہوتلوں کی کمی نہیں ہے لیکن فوٹ فال نشت روپ سے بڑھ رہا ہے اب پچھلی سال ڈومیسٹ میں آپ کو آنکڑے بھی لایا ہوں تین پوائنٹ شہ کروڑ ڈومیسٹک ٹوریزم آیا تھا اس ٹیٹ میں بہت اچھا ہے یہ تو فگر اچھا مالی یہ ایٹ پوائنٹ فیفٹی پوائنٹ فیفٹی فائی پرسنٹ مور دن لاسٹ ڈیر which is amazing which is amazing بہت اچھا ہے اچھا اس کو کتنا بڑھانے کی آپ کا ٹارگٹ کیا ہے اس کا ہمارا تو یہ چاہیں گے ہم تو کہ جتنے جیدہ سے جیدہ لوگ آئیں لیکن اس کے لیے جو سویدھا ہیں ہم کو اپلپت کرانی ہے نئی ٹوریزم پولیسی کے تحت اچھا بنا رہے ہیں نئی ٹوریزم پولیسی بن رہی ہے کب تک بنائیں گے یہ کچھ سمیں لگے گا مہینوں میں کچھ مہینوں کی بات ہے ایک دو مہینے کی بات ہے لیکن دو ہزار ایک کی ٹوریزم پولیسی جو ہے وہ بھی کافی ٹوریزم فرینڈلی ایسی بات نہیں ہے لیکن اس کو اور آسان کرنے کے لیے ہوتیل کے لیے گائیڈز کے لیے ٹریول ایجنٹس کے لیے انکلوڈنگ ڈیپارٹمنٹ کے لیے اس کو ہم آل دیبر کریں مجھے جو لگتا ہے کئی بار کہ کچھ ہم پرمپرہ میں فس جاتے ہیں لکیر کا فقیر ہو جاتے ہیں ابھی تک کیا ہوا ہے کہ جو مان لی یہ مانومنٹس بنی ہوئی ہیں لوگوں کو پتا ہے انہی پر زور دیا جا رہا ہے جبکہ آرکیالوجیکل سروی آف انڈیا نے دھائی سو ایسی نئے وینیوز بنائی ہیں جہاں پر کی مانومنٹس وکست کی جا رہی ہیں کیا سکتی ہیں اگر روڈز وہاں ہوں تو ٹوریس بھی جائیں گے تو اس بارے میں آپ کا کچھ بچار ہے کہ دس بارہ آپ کی کوئی پریارٹی ایریا ہوں گی میں آپ سے جیسے ایک ہم نے بریج سرکٹ رکھا ہے ہم نے ڈیزرٹ سرکٹ بھی رکھا ہے اور ڈیزرٹ سرکٹ کے ہم نے اجمیر پشکر سرکٹ بنا رکھا ہے ڈیزرٹ میں کیا کیا لے رہے ہیں آپ ڈیزرٹ سرکٹ میں جیسل میر جودپور بیکانیر اور بریج سرکٹ میں اپن جیسے ڈیگ ہے اور ڈیگ سے لگا ہوا گوردھن بھی ہے بریج کا ایریہ ہے نندگاؤں ہیں برسانہ ہیں کرشن بھگوان کی بھومی ہیں مطورہ ہیں برندہون ہیں گوردھن ہیں یہ سب لگے ہوئے ہیں پندرہ پندرہ کلومیٹر کے اندر بھرتپور سے لگے ہوئے ہیں بھرتپور سے لگے ہوئے ہیں کلومیٹر دور ہیں وہاں سے تو ان کو ایک سرکٹ بنا رہے ہیں اور نئے نئے سرکٹ بنا کر کے آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو پرانی چیزیں ہیں چلی آ رہی ہیں اسی ڈھرے پر چل رہے ہیں اس ڈھرے کو میں کمپلیٹلی چینج کر رہا ہوں اور چینج کرنے کا مطلب ہم پریٹک کو آپ کو بھی جو راجستان کے اتنے بزرگ ناغرک ہیں آپ کو بھی ہم ایسے ستھانوں پر رہے جلیں گے اور ڈیویلپ کر کے جو آپ بھی اچھمبہ کر جائیں گے کہ ایسی بھی چیزیں موجود ہیں تو ان کے لیے پھر ادھارت ہے میں بتاؤں آپ کو کہ الور جلے میں اکیلے ایک الور جلے میں باون کلے باون کلے باون کلے باون کلے اور ہم کس کو جانتے ہیں کیا وہاں جاتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کانکوارڈی کا اس پتہ ہے ایک بانگڑ کا پتہ ہے سنتے ہیں وہاں بھوت رہتے ہیں جو جو بورڈ لگا رکھا ہے وہاں اس لیے ہاں انٹریسٹ ہے دوارت باون کلے ہیں ایک جلے تو کتنی ویراست ہیں ہم لوگوں کے پاس اس کا تو مطلب جیسا میں نے کہا نبی پرسنٹ خجانہ تو بھی گڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کا یہ وچار ہے کہ ان سارے باون کلوں کے بارے میں آپ ایک چھوٹی سی کتاب بھی نکالیں گے اور جو جو ایسی سائٹ سے ان کے بارے میں پرچاریت کرنے کے لیے آپ سائٹ کا بھی ایک پرکاشن کریں گے ویب سائٹس بنوائیں گے آن لائن آپ پبلسٹی کرنے کے پیور میں ہیں یہ جو آپ نے کہا ہے وہ ساری چیز ہم کر رہے ہیں اور وہ ساری چیزوں پر بلکہ میں نے تو نئے سرکٹ جو بنائے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کوارٹر پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ایک رات پرٹیا کم سے کم رکھے اور ہر ڈیویجنل ہیڈ کوارٹر پہ کم سے کم دو رات پرٹک رکھے اور اس کا ادھارن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جیسے بھرت پور ہے ڈیویجنل ہیڈ کوارٹر ہے فتح پور سیکری ہم سے اٹھارہ کلومیٹر بلکل پاس ہی ہے نہیں ہم سے زیادہ پر نزدیک ہے پر آگرہ سے 24-25 کلومیٹر ہے آگرہ 55 کلومیٹر ہے ہم سے کےول 55 کلومیٹر ہے اور ہم سے 18 کلومیٹر دور ہے آگرہ اس سے آگرہ ہے تو ایک رات پرٹک رکھے بھرت پور بھرت سینکٹری دیکھے میوزیم دیکھے آپ کا پتہ پور سیکری وزیٹ کرے تاج مہل دیکھے لالکلہ دیکھے اور واپس آجائے دوسرے دن کا ہم پر ریلیجنس سرکٹ رکھا ہے اس میں ہم لے جانا چاہتے ہیں ان کو شروع کرائیں ڈیگ وہ ہسٹری ہے کیا کرشن کے مندر کچھ راجستان میں بھی ہے سب سے زیادہ کرشن کے مندر تو راجستان میں بہت رہے ہیں نہیں آپ کے علاقے میں بھرت پور کے بھرت پور بہت بڑے مندر ہیں اور ہمارے بھرت پور سرکٹ رہا تھا آپ کو دوسرے دن کا رکھنے کے لیے وہ فتح جیسے اپنے فتح پور سیکری آگرہ ایک دن کر لیا سیکھ سریم چستی کا درگاہ اور بغیرہ اور یہ سب کر کے بڑ سینکٹری دوسرے دن ڈیگ پیلسی سے شروع کریں جو احتیاس ایک دروار ہے جو بلکل چھپا ہوا خزانہ ہے جس کو میں کہا ہوا ہے it is a living فتح پور سیکری وہ جو بھی وہاں انٹیکس فرنیچر سب چیز میرے فادر نے وہاں جب گورنمنٹ کو دیتی تو وہاں سوپ دیتی اچھا آپ کے فادر بھرت پور کے مہراجہ تھے جی لاسٹ مہراجہ تھے تیر میں مہراجہ اچھا اچھا تو وہ کب سے کب تھے سر ان کا کاریکال تو منورٹی میں شروع ہو گیا تھا اچھا 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 and he ruled for 19 years till 47 and کیونکہ میرے گرینڈ فادر کی ڈیتھ ارلی ہو گئی تھی تو تو ریجنٹ بنایا گیا تھا میری گرینڈ گرینڈ مدر کو اچھا آپ بھی تین بار میمبر اف پارلیمنٹ رہ چکے ہیں تین بار میمبر اف پارلیمنٹ تین بار امیل اے بہت چھوٹی عمر میں راجنیتی میں آ گیا اور زلہ پر حکمی رہ چکا ہوں گا چھوٹی عمر میں ہی آ گیا اب راجنیتی میں اس سے بلکہ چنان لڑنے کی عمر سے پہلے سے آ گیا اچھا ایک بات ہے یہ ٹوریزم سبجیک جو ملا ہے آپ کو وہ شاید آپ کی روچی کا ہی ملا ہے دیکھیں کام جو بھی ہو اس میں روچی لینی چاہیے اور اگر راجستان کے راجستان کے ناغرگیوں کو اگر اس مادیم سے ہمارے ہم پریٹوں کو لا بڑھا کر کے فوٹ فال بڑھا کر کے اور اگر روجگار بڑھ سکے اور یہاں براجستان کا پچار پچار اور بڑھ سکے اس سے زیادہ خوشی کی بات مجھے اور کیا ہوگی اچھا یہ بتائیا کہ جیسے فورٹ سے آپ نے بتایا چھے فورٹ جو ہیں وہ اس کے لیے ہریٹیج میں آگئے ہیں ان فورٹ کے رکھ رکھام میں کچھ آپ کو نئی چیز کیا سوچیں گے آپ کرنے کے لیے کیا آپ اس میں لائٹنگ لگائیں گے میں آپ سے ایک نمیدن کرنا چاہوں کہ ہم ایک ٹیم بنانا چاہتے ہیں اچھا اچھا دیکھئے کہیں نقصان ہوتا ہے ایکسٹر لائٹنگ سے اچھا اچھا کہیں نقصان ہوتا ہے ایکسٹر نوائز سے جیسے جو ان کا شیش مہل ہے سامود میں وہاں اتنا خوبصورت وہ جہاں پہلے وہاں میوزک بجا کرتا تھا اب انہوں نے راول صاحب نے میوزک بند کر دیا وہاں کچھ ساروں سے اب باہر کر آتے ہیں کیونکہ وہ پینٹ کو ڈیمیج کر رہا تھا میوزک اچھا میوزک واس ڈیمیجنگ ڈی پینٹ اینڈ ڈی آرکیٹیکچر آپ کی پریائیٹی میں سامود بھی ہے کیا میں کہہ رہا ہوں نئے نئے ساکٹس ایسے دکھائیں گے آپ کو جو آپ ایمیجن نہیں کر پائیں گے ایک سامود میں بہت سے اس کے پاس بھی ہیں ہلور والے جو آپ کہہ رہے ہیں کتنے قلعے ہیں تو کئی ایسے قلعے ہیں جن کو دیکھا بھی نہیں گیا کسی کے ٹورس کے دوارہ اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کم سے کمیدہ پانچ لاکھ لوگ چلے جائیں سال میں بلکل جا سکتے ہیں ہلور ہے ہی کتنی دور ڈلی سے اور جیپور سے لیکن میں جو میرا سجیشن دیا جو میں نے دیا ہے ڈپارٹمنٹ کو اپنی اور سے بکٹی کا طروپ سے کہ ہم ہر جلے کی اوپر ان کی کون کون سی دھروار ہیں چاہے وہ اپنے آرکیلوجی مہتوکی ہوں چاہے وہ اپنے ریلیجس مہتوکی ہوں اور چاہے وہ وائل لائف کے مہتوکی ہوں اس کی پوری بکلٹ بنا کے ایسے میرے دماغی خیال آیا تھا مینسٹر صاحب کہ ہر جلے میں اس کے ہیڈکوارٹر پر ایک میوزیم بن جا ہے اس دلے کا تو اس میں آپ جو کہہ رہے نا آپ جو کہہ رہے نا کہ وہاں کی آرٹ کلچر لٹیچر جتنی بھی ہریٹیج کی چیزیں ہیں چھوٹا ہی بنائی ہے پھر لوگوں کو روچی بہت ہے سب دیکھیں ایسا ہے میرا آپ سے ایک نمیدن ہوگا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پور راج گھرانے سے براون کرتا ہوں لیکن پور راج گھرانوں کے سب کے جو جہاں جہاں ریاستیں تھیں چھوٹی یا بڑی سب کے میوزیم ہیں اب جو نئی ڈیوٹ ڈیسٹرکٹس بنی ہیں ان کے لیے ہم کو بیچار کرنا پڑے گا اور کس طریقے سے میوزیم کو بنایا جائے یہ ضروری نہیں ہے میوزیم ویپنز کا ہی ہو یا میوزیم اور طریقے کا ہو سکلپچرز کا بھی ہو سکتا ہے اب جیسا آپ دیکھئے بھرتپور میں جو میوزیم ہیں اس میں فورتھ اور فیفتھ سینچوری کے آپ سے ایک سے بڑی امدہ ایک مورتیاں جو ایکسیویٹ ہوئی ہیں بھرتپور کے پاس ہی جہاں 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 ہماری جو پرخہ ڈلی سے لکر کے آئے تھے جب ڈلی فتح کری تھی ہمام بات سے مغل کے مغل زمانوں کے مغل بادشاہوں کے اور جو ہتھیاروں کیا جہاں جہیرہ ہے دیکھنے کو انٹیکس وہ ایک گزب ہے اور آپ کو یہ بھی میں بتانا چاہوں ہوا بھرتپور کے بارے میں کہ سب سے بڑھ آکرشک چیز کیا ہے بھرتپور کے ون آف دی موسٹ آ آ آ آ انٹریسٹنگ ٹھنگز علاؤ الدین کھیل جی جب چطور کو لوٹ کر لے گئے تھے تو وہاں سے وہ دروازے اٹھا کے لے گئے جو اچھ دھاتو کے ہیں ہمارے پرخوں نے جب وہ ڈلی کو فتح کیا تو وہ دروازے میں ہم بھرتپور لے آئے اور آج وہ کلے میں لگے ہوئے ہیں اوہ او گریٹ او گریٹ پر لوگ کو اس بارے میں پچا نہیں ہے سر مجھے میں اس لئے تو کہنا ہوں کہ یہ ڈپارٹمنٹ ہی سو رہا تھا اب کافی جگہ دیا آپ اس کو اب آپ بزرگوں سے ارجا ملتی ہے اور ہم ارجا دیتے ہیں ان لوگوں کو اچھا ڈپارٹمنٹ کو تو ننسیتوپ سے ارجا آئے گی کام کرنے سے ہوتا ہے ٹیم کیسے آپ کی ٹیم میری بہت بڑی ایک سے بڑیا ایک افسر لگے ہوئے ہیں اور سب مہنتی لوگ ہیں چاہے ہمارے پرنسپل سیکیٹری ہوں چاہے ہمارے ڈائریکٹر ہوں چاہے ہمارے ڈائریکٹر ہوں چاہے ہمارے جوئنٹ سیکیٹریز ہوں اور ٹیم کے اوپر یہ آپ بھی نربر کرتا ہے اچھا جب سے آپ منتری بنے ہیں آپ راجہ سانیکن کھشیطروں میں گھوم کے آئے ہیں دیکھئے میں ایمانداری سے آپ کو بتاؤں جتنا مجھے گھومنا چاہیے تھا اتنا سمیں نہیں مل پایا کیونکہ لوگ سو اگر چراوا آگئے بیچ میں اور پھر ابھی دھولپور بھی میرے چارج میں ہے کرولی بھی میرے چارج میں ہے تو وہاں بھی اب دھولپور کا مہتر کیا ہے ٹوریزم کے پوائنٹ آف یو سے انٹریسٹنگ دھولپور میں مچکنڈ ہے درگا ہے جو درگا جانا چاہیں گھریال سینکچوری ہے اور جو میں نے فورسٹ میل سے کوئی چٹھی لکھی ہے گھریال سینکچوری راجستان میں ایک ہی جگہ ہے ایک ہی جگہ ہے کتنے گھریال ہیں وہاں کری اب تو وہ فلیڈ میں ڈول رہے میں ہو کے آیا ہوں وہ تو آگئے ہیں بٹ کافی اچھی ماترہ میں ہیں اور ان کی ہیچنگ ہوتی رہتی ہے ہر سال تو اس کا گنتی رکھنا ہے لیکن وہاں میں نے سجیشن دیا میں نے آپ اس کو ایک سرکٹ برا سکتے ہیں آپ مچکنڈ جائیں آپ درگاہ ویزٹ کریں آپسنل جو جانا چاہیں گھریال سینکچوری دیکھیں اور وہاں آپ کو یہ جو بھالو ہوتے ہیں ہمارے ونویہار سینکچوری میں بارہ بھالو ہیں اس کو فورسٹ مینسٹر صاحب کو ہم نے چٹی لے کی ہے کہ اس کو اگر آپ بیئر سینکچوری سلوٹ بیئر سینکچوری میں ڈیکلیئر کر دیں تو وہاں لوگوں کو ایک رات رکھنے کا موقع ملے گا اور شام کو ہم آر ٹی ڈی سی کا ایک لکشوری ٹینٹ تینڈ کیمپ آن ڈی بینکس آف ڈی چمبل کا انتجام کر رہے ہیں جس پہ وہاں پرٹک آرام کر سکتے ہیں آپ نے سرکٹ کی بات کی کیا رورل سرکٹ بھی بن رہا ہے رورل ٹورزم کا الگلہ گاؤں میں میں نے ابھی کہا نا یہ چار جو ڈسٹرکٹ لی ہیں یونسکو سے سائن کیا ہے ان میں ہم نے کیول گاؤں میں ہی سرکٹ رکھتے ہیں اور زلیں بھی تو لے سکتے ہیں میں ایمانداری سے بھی کہوں گا شروعات ہم کو کرنی ہے یوجنابت طریقے سے اگر ہم ہر چیز کو ایک ساتھ کرنے لگے تو اتنا سمیں نہیں مل پائے گا ہر ستھان کو جو ملنا چاہیے تو we are doing it in phases تو راجستانی بھوجن میں بڑا روجی رکھتے ہیں foreign tourists پر وہ کچھ ہی جگہ پر ہیں ہم نے چٹھی لکھی ہے اور میں دوبارہ اس چٹھی کو لکھ رہا ہوں کہ ہر چاہے پانچ ستارہ ہوتل ہو چاہے وہ چھوٹا مدمورک کا ہوتل ہو ان کو ایک الگ section رکھنا چاہیے جہاں اس میں ایڈورٹائز کرنا چاہیے کہ راجستانی بھوجن کیلئے یہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں دیکھئے میواری الگ مارواری الگ برج کا بھوجن الگ ہمارے ہاں الگ الگ بھوجن ہیں پر ہاں ان کا پرچار پسار ہوا پرچار پسار ہوا کہ کئی بار سرکشت محسوس کرتے ہیں تو آپ کے یہاں پر ایک ٹوریزم سیکیورٹی فورس کی بات ہے اس کے لئے بھی نئی ٹوریزم پولیسی میں پرویشن رکھا گیا ہے اور ابھی بھی کچھ پولیس دو تھانے ہیں لیکن اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور یہ آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ سرکشت محسوس کرنے کا قارن یہی ہے کہ پولیس کی حمدوں پر کمی ہے لیکن وہ کمی ہم دور کریں گے یہ میں آپ کو وائدہ کرتا ہوں یہ بتائیے گا کہ جو دکاندار کئی بار جو قیمت زیادہ لے لیتے ہیں ٹوریزم سے کچھ نیانترڑ ہونا چاہیے نا ان پر بھی ان پر ضرور نیانترڑ ہونا چاہیے اس کی لئے ہم نے اشور کیا ہے اور سیلیکٹ کر رہے ہیں ہم اپنے افسر بھیج رہے ہیں ان کے آن اور افسروں کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ چھاٹ کے لائیں جہاں آپ اگر ٹوریسٹ آ رہے ہیں اور آپ میرا پوچھے جا رہے ہیں کہیں تو اس کی جمعہ داری تو میری دپارٹمنٹ کی ہے نہیں لیکن دپارٹمنٹ کے ہم سیلیکٹڈ ان کو ریکمینڈ کریں گے شاپس کو جہاں وہ ہینڈی کرافٹ سے لے کر جیور تک کھری سکتے ہیں ٹوریزم کو پرائیٹی جو ملنی چاہیے تھی وہ ملنی پائی اب تک اب آپ لے کر کے آ رہے ہیں جنتہ کیا آپ کے لئے سہیوگ کرے جہاں آپ سب سے پہلا سہیوگ تو ہمیں چاہیے پترکاروں سے اور آپ جیسے ناگرگوں سے اور عام جنتہ سے پترکاروں سے کیا چاہتے ہیں آپ کہ جتنی پبلیسٹی راجستان کے لئے کریں اترہ ہی فٹوال بڑھے گا آپ کے لئے یہ دور درشن جو ہے یہ بہت بڑا مادھیم ہے بہت بڑا مادھیم ہے بہت بڑا مادھیم ہے بڑھنا چاہے آپ تو کہیں کچھ آپ بھی کبھی دے سکتے ہیں ہر ہفتے حاضر ہونے کو تیار ہوں نہیں نہیں سکین لے کر کے جو ہم کر رہے ہیں کسے کیا چاہتے ہیں ہم ماؤت 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 پبلیسٹی چاہتے ہیں ماؤت ٹو ماؤت پبلیسٹی اس کو بولتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کی تو میں تعریف کروں اگر میں تعریف کروں کہ آپ کو وہاں اس جگہ ضرور جانا چاہیے تو آپ کے بند میں بھی آیا کہ دیکھ کر کے آئیں وہاں جانا چاہیے آپ چار لوگوں سے کہیں وہ چار لوگوں سے کہیں تو جنتہ کا تو یہ سہیوگ ملا چاہیے اور دوسرا جنتہ سے یہ سہیوگ چاہیے کہ کسی بھی پریٹک چاہو دیسی ہو یا بدیسی ہو اس کو نازائز پریشان نہ کریں اس کی سرکشہ کا دھیان رکھیں اور ان کو جو سہولیت دے سکے اور جو ہماری سنسکرتی میں لکھا ہوا اس انسار ان کو آدھر دے سکے یہ میری جنتہ سے پریشان ہمارے پریشان ساتھیوں ویشویندر سنگھ نے بڑی اسپرش شبدوں میں کہا ہے کہ ٹوریزم یعنی پریشان راجستان کے لیے ایک پراتھمکتہ کا کشیتر بنے گا پانچ سالوں میں بہت بڑے پریورتن آئیں گے اور نئی چیز کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایسے کشیتر جہاں پر کہ ابھی تک ہم نے کبھی نظر بھی نہیں ڈالی وہاں پر پریشان کا وکاس ہونا ہی چاہیے ہوگا بھی یہ نئی سوچ بہت اچھی ہے منسٹر صاحب کی پر خاص بات انہوں نے کہا ہے کہ جنتہ کا سعیوگ چاہیے بیاپاریوں کا چاہیے پترکاروں کا چاہیے کنتر سرکار کا چاہیے اور ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ کے نیترتوں میں یہ کشیتر فلے گا فولے گا سمونت ہوگا انتوکرشت ہوگا اور سفل ہوگا آپ کو بہت 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 بزائی آپ کو بہت 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 سچوں بہت بہت سچ أوڑیں اور مائے دشکوں کا بہت بہت دھنی والد دشکوں کا مشرار ہے اس بردقت کی موسیقی